بسم اللہ الرحمن الرحیم دھرنے کے جو شرکہ ہیں یہ لیورٹی چاک پہ پہنچ چکے ہیں کراچی میں نمائش چورنگی پہ جو ہے وہ دھرنے کے شرکہ نے پہنچنے کی کوشش کی جس کی وجہ سے تصادم بھی ہوا پولیس اہلکار بھی زخمی ہوئے اور ساتھ ساتھ پی ٹی آئی کے کارکنان پہ شیلنگ بھی کی گئی دوسری جانب یہ بھی الزام لگایا جا رہا ہے کہ پولیس کی جانب سے سٹریٹ فائر بھی کھولا گیا ہے اور اس کی شدید مضمت بھی کی جا رہی ہے ناظرین پاکستان تحریک انصاف کے حقیقی آزادی مارچ کے حوالے سے حکومت کا موقف یہ ہے کہ ڈیل ہو رہی تھی ڈیل مانگی گئی کچھ گیو ان ٹیک کی بنیاد پہ ڈیل مانگی گئی تھی اور آپ سے کچھ دیر قبل جو ہے وہ پاکستان مسلمی لیکن نواز کی نائب صدر مریم نواز نے نیوز کانفرنس بھی کی اور انہوں نے کہا کہ ڈیل کرنا چاہ رہے تھے اور صبح دس بجے ایک میٹنگ بھی ہوئی لیکن نتیجہ خیص ثابت نہ ہو سکی شامرمد قریشی اور رسط عمر اس میٹنگ میں موجود تھے اس کے ساتھ آج جو سپریم پورٹ کی جانب سے احکام آتا ہے اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہا گیا کہ جی حکومت کی طرف سے کمیٹی بنائی جائے جو کہ مذاکرات کرے جلسے کی جو جگہ ہے اس حوالے سے بھی بات کی گئی اجازت دے دی گئی ہے لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ صرف جلسہ ہوگا یا جلسے کے بعد دھرنا بھی دیا جائے گا اعتجاج کرنے والے جو ہیں وہ کیا گھروں کو واپس لوٹ جائیں گے جلسے کے بعد یا پھر اس جلسے کو دھرنے میں بدل دیا جائے گا دوسری جانب ایٹورنی جنرل اف پاکستان کا یہ کہنا تھا کہ جس جگہ پہ دھرنی کی اجازت مانگی جا رہی ہے وہاں پندرہ سے بیس زیادر لوگ کی گنجائشہ اور مسابق حضر اعظم عمران خان کے ساتھ لاکھوں لوگ ہو سکتے ہیں یعنی ایک طرف حکومت کا یہ سٹانس ہے کہ لوگوں نے پی ٹی آئی یعنی پاکستان تحریک انصاف کیس مارچ کو ریجیکٹ کیا ہے اور مریم نواز صاحب نے بھی یہ کہا کہ عمران خان کو جہاں سپورٹ نہیں مل سکی ہے ان کے موں پہ یہ زناڑے دار تھپڑ مارا گیا عوام کی جانب سے لوگوں نے ان کا ساتھ نہیں دیا لیکن دوسری جانب ٹورنی جنرل خود کہتے میں نظر آتے ہیں کہ عمران خان کے ساتھ لاکھوں لوگ ہو سکتے ہیں اور اس حوالے سے کوٹ کی جانب سے باقاعدہ گیرنٹی بھی مانگی گئی کہ کیا اس بات کی کیا گیرنٹی ہے کہ ایک طرف تو احتجاج پرامن ہوگا دوسری جانب کیا صرف جلسہ کیا جائے گا یا دھر نہ دیا جائے گا بہرحال یہ قافلہ جو ہے بھی آگے بڑھتا جا رہا ہے اور عوام کی ایک بڑی تعداد جو ہے وہ عمران خان کے استقبال کے لیے موجود ہیں دوسری جانب حکومت کا یہ سٹینس ہے کہ وہ کسی قسم کی لائن آرڈر سیچویشن کریئٹ نہیں کرنے دیں گے کسی قسم کی بدمزگی جو ہے وہ اس احتجاج میں نہیں ہونے دیں گے پرامن احتجاج کیا جاتا ہے تو اپنی جگہ لیکن پھر بھی کسی قسم کی قافلے کی دھرنے کی گنجائش نہیں دی جا رہی ہے اسلام آباد میں لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ جو مظاہرین ہیں وہ فیض آباد کراس کر کے سیرو پوائنٹ تک پہنچ چکے ہیں پولیس اور انتظامیہ کے ساتھ جو ہے تصادم کی صورتحال ہے شیلنگ بھی کی جا رہی ہے اور جو مظاہرین ہیں تجاج کرنے والے ان کو روکنی کی بھی کوشش کی جا رہی ہے سندھ میں بھی کچھ یہی حالات ہیں کراچی میں جو تارک روڈ ہے یا نورانی کباب ہاؤس جو ہے وہاں پہ مظاہرین سے جھڑپیں بھی ہوئیں پولیس اہلکار بھی زخمی ہوئے اور یہ سلسلہ جاری رہا شیلنگ بھی کی گئی ہیوی شیلنگ کی گئی نمائش شورنگی کے اطراف کے تمام راستے جو ہیں وہ سیل کر دیا گئے ہیں کنٹینر لگا دیا گئے ہیں کہ کسی طرح مظاہرین جو ہیں وہ نمائش شورنگی نہ پہنچ پائیں کراچی میں ایک اور بھی سٹریڈیجی بنائی گئی تھی کہ مختلف اور دوسرے مقامات پر احتجاج کیا جائے دھر نہ دیا جائے پہرحال اس وقت کراچی بھی کیا صورتحال ہے یہ ہم جانیں گے ہمارے نمائندے شجاعت قریشی اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں اسلام علیکم شجاعت میری آواز سن سکتے ہیں آپ ہمیں اپ ڈیٹ کی جگہ گے اس وقت کیا پوزیشن ہے دھرنے کی اور مظاہرین کہاں موجود ہیں کس طریقے سے مظاہرین آگے بڑھائیں پولیس کے ساتھ پسادم کی کیا صورتحال ہے آجی بہت شکریہ ڈاکس صاحب میں اس وقت آپ کو نمائش شورتان کے سے ریپورٹ کر رہا ہوں یہاں پر اس وقت تو تمام تصورتحال انڈر کنٹرول ہے لیکن اب سے کچھ دیر پہلے یعنی دو گھنٹے پہلے یہ علاقہ میدان جنگ بنا ہوا تھا ایک جانب سورج آگ برسا رہا تھا شدید گرمی تھی دوسری جانب پولیس کی جانب سے لاتھی چارج شیلنگ ہوای فائرنگ یہ سب کچھ ہوتا رہا اور جو تحریک انصاف کے کارکنان ہیں وہ جو ہے ڈیفنس میں اپنی یہاں سے پتھراؤں کر رہے تھے تو جو پولیس اہلکار مزارک آئیت کے اندر تھے اس کے آہاتے میں وہ وہاں سے ہوای فائر کرتے رہے تھے لیکن یہاں پہ ہم نے دیکھا کہ آنکھ مچوری کا کھیل نظر آتا رہا کبھی پولیس والے ہیوی نظر آئے کبھی تحریک انصاف کے کارکنان کارکنان یہاں پر آتی رہے تو پولیسیں پکڑ پکڑ کر پریزن وین کے اندر ڈل کرتے رہے لیکن وہ بہت وین کے آگے جی شجاعت میری آواز سن سکتے ہیں آپ دوسری وین میں مرنگان نہیں پڑی جی بالکل آجا مجھے بتائیے گا تقریباً کتنے لوگوں کو حراست میں لیا گیا ہے کتنے مظاہرین پاکستان داری کے انصاف کے ایسے ہیں جن کو آہ مظاہرہ کرنے پہ اعتجاج کرنے پہ اے حراست میں لے لیا گیا یہ بتائیے گا آہ پند canvasے زائد کارکنان کو حراست میں لیا گیا تھا لیکن اس کے بعد تمام طرح کارکنان اُتقیباً دس سے زائد کارکنان کو آہ رہا کر دیا گیا جن کو حراست میں لیا گیا تھا آجا ملی پولیس سے بات ہوئی تو پولیس کا یہ کہنا تھا کہ جو خواتین آہ کارکنان جو احتجاج کر رہی تھی انہوں نے انسانیت کے ناتے ان کو تمام تر لوگوں کو رہا کر جیا ہے لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ چلی گئی اور یہاں پہ کراکنان پہنچے ہیں جہتوں کی صورت میں خاص طور پر جب علی زہدی بلال غفہ خورم شرزم کراکنان کی قائدین ہیں وہ یہاں پہ پہنچے بڑی تعداد میں کراکنان کے حملہ تو ہم نے دیکھا کہ وہ یقینی تو ان کا حال بڑا تھا ان کی کمی گیلے داکٹوے آ رہے تھے اس سے بچتے بچتے جاتے وہ نمائیس چورنگی تک پہنچے ہیں ہم نے پھر دیکھا کہ پولیس یہاں سے بھاگتی ہوئی نظر آئے پولیس کے کئی جوان زخمی بھی ہوئے ہیں پولیس کا کہنا یہ تھا کہ پتھر جو برسایا گئے تو اس کے نتیجے میں پولیس کہ یہاں پر ہواے فائرنگ وقت میں وقت میں سے جاری رہی اور جو ہے شیلی کی جاتی رہی میدان جنگ یہ بناوا تھا آسمان پہ شیلی کوئی پرسانے حال نہیں تھا ایک جانب پولیس اہلکار تھے دوسری جانب امنی سامنے اچھا شجاعت مجھے بتائیے گا کہ آپ سمجھتے ہیں کہ کیا اب سیچویشن کنٹرول میں رہے گی یا اب کیونکہ سبیم کورٹ کی طرف سے بھی یہ حکم دے دیا گیا ہے کہ کسی کو گرفتار نہ کیا جائے رکاورٹی بھی ہٹا دی جائیں تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس حکم کے تحت اب پاکستان تحریک انصاف کے مظاہرین کو یہ موقع ملے گا کہ وہ تجاج کر سکیں دھر نہ دے سکیں یا پھر اب بھی یہ امکان ہے کہ پولیس اور مظاہرین کے درمیان مزید جھڑپے ہوں گی دیکھیں اب یہ تقریباً ختم ہو چکا ہے کیونکہ جی شجاعت میری آواز سن سکتے ہیں آپ آجا ناظرین ایک طرف انٹرنیٹ بھی کافی علاقوں میں انٹرنیٹ سرویس بھی متاثر ہے اور مختلف کمپنیز کی انٹرنیٹ سرویس جو ہے نا اسے بند کیا جا رہا ہے کوشش کی جا رہی ہے کہ پاکستان میں انٹرنیٹ سرویس جو ہے بند کی جائے لیکن اس کے بعد آہ یہ سرویس بحال تو کر دی گئی لیکن اب بھی سرویس میں جو ہے نا وہ مسائل موجود ہیں سرویس اس طریقے سے انٹرنیٹ سرویس نہیں چل رہی اس طریقے سے پہلے چل رہی تھی اس لیے کہ آہ پاکستان تحریک انصاف آہ کی جو زیادہ در چیزیں ہیں وہ سوشل میڈیا پہ آہ سرکولیٹ کرتی ہیں سوشل میڈیا پہ گردش کرتے ہوئے لوگوں تک پہنچائی جاتی ہیں آہ کنٹینر سے اس وقت جو ہے نا وہ آہ صحابق حضیرعظم عمران خان کا پیغام بھی آیا ہے کہ سپریم کورٹ نے تمام رکاوٹیں ہٹانے کا حکم دے دیا ہے اس لیے عوام سے یہ اپیل کی ہے کہ وہ اپنے گھروں سے باہر نکلیں دوسرے جانب حکومت کا یہ کہنا ہے کہ پہلے بھی آہ یعنی حضیرعظم آہ پاکستان شہباز حریف کا یہ کہنا ہے کہ پہلے بھی دھرنوں کی وجہ سے معیشت کو نقصان پہنچا اور اب بھی اگر دھرنا دیا گیا تو معیشت کو آہ نقصان پہنچے گا دوسری جانب ناظرین آپ کو یہ بھی بتانا چاہیں گے کہ آہ بھارت مغبودہ کشمیر میں جو آہ آہ آزادی جیت جیت عزادی کے لیڈر ہیں یاسین ملک انہیں عمر قید کی سزا لائف انپریزمنٹ جو ہےنا وہ سنائی گئی ہے اور آہ آہ اس وجہ سے جو ہےنا اس پہ پاکستان نے بھرپور احتجاج بھی کیا ہے ایک دہشتگردی کا فنڈنگ کیس تھا جس میں یاسین ملک کو سزا سنائی گئی ہے پاکستان کی طرف سے اس حوالے سے شدید احتجاج کیا گیا ہے اور اس سزا کو مسترد کیا گیا ہے کہ نام نہاد مقدمہ چلا کے حریت رہنما کو یہ سزا دی گئی ہے اس حوالے سے یاسین ملک کی اہلیہ مشال ملک اور ان کی سابزادی کے بھی بیانات جاری کیا گیا شدید مضمت کی گئی کہ ظلم اور بربریت کی مثال قائم کی ہوئی ہے بھارت نے اور یاسین ملک کو جو ہے نا وہ مخبوضہ کشمیر میں جو ہے وہ مظالم ڈھاتے ہوئے یہ سزا سنا دی گئی ہے بہرحال ناظرین ہم مزید کچھ بات کریں گے پاکستان میں حقیقی ادادی مارچ کے حوالے سے اس وقت ہمارے ساتھ آن لائن موجود ہیں رہنما ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی اور ممبر ناشنل اسیمبلی ہیں شاہدہ رحمانی صاحب اسلام علیکم شاہدہ رحمانی صاحب آپ کو شامدید کہتے ہیں پروگرام میں آپ کے علم میں ہوگا کراچی میں مختلف جگہوں پہ اعتجاج ہوا خاص طور پہ اس وقت جو ہے وہ نمائش چورنگی پہ آپ سے کچھ دیر پہلے تک کافی جھڑپیں بھی رہیں پولیس اور پاکستان دریقے انصاف کے کارکران میں کچھ لوگوں کو گرفتار بھی کیا گیا ساتھ ساتھ پولیس اہلکار بھی زخمی ہوئے ہیں یہ کاربائی کرتے ہوئے شلنگ بھی کی گئی ہے جھڑپیں ہوئی ہیں کیا ہے شاہدہ رحمانی صاحب آپ پاکستان پیپلز پارٹی یا سندھ حکومت کو ڈیموکریسی کی مثال نہیں قائم کرنی چاہیے کہ ٹھیک ہے اگر اعتجاج کرنا ہے پورا میں اعتجاج ہے تو چھوڑ دیا جائے پہلے سے چھاپے مارنا یا شلنگ کرنا یا مظاہرین کو روکنا کیا کہیں گے آپ دیکھیں گے سب سے پہلی بات تو یہ کہ ابھی جیسے آپ نے سٹارٹ لیا اور جو آج مفضہ کشمیر کے اندر کشمیری لیڈر کے خلاف کو انڈیا کی عدالت نے ایک سیاہ فیصلہ دیا اور پھر میں سمجھتی ہوں کہ آج کے دن کے لیے ان کی جو وائف ہیں انہوں نے بھی یاسر ملک صاحب کی وائف نے بھی آج اپیل کی عمران خان صاحب تے لکے خدارہ آج کے دن کرنا کیونکہ آج فیصلہ متوقع تھا اور ڈیٹ تھی آج دی گئی تھی لیکن عمران خان صاحب نے نہ تو کشمیر کا لحاظ رکھا نہ جو کشمیری آزادی کے لیے آج جو ایک آواز بن کے جانی تھی پاکستان کی انہوں نے یہ ثابت کیا کہ پاکستان ملک دشمن قوتوں کا جو عمران خان صاحب ہیں وہ اس کے حالہ کار ہیں اور یہی وجہ ہے کہ پہلے فورن پالیسی کو برباد کیا کشمیر انڈیا کے حوالے کیا اور آج جب ساری دنیا کی نظریں ایک فیصلے پہ ہونی تھی پاکستان کی پارلیمنٹ سے یہ آواز جانی تھی اور اس کو خبروں کا مرکز بننا اور ہر میڈیا پہ میں سمجھتی ہوں کہ یہ آواز ہونی تھی تو آج اس کو ڈائیوٹ کرنے کے لیے ہی یہ انتشار پیدا کیا گیا ہے اور یہ انتشار جو میں سمجھتی ہوں کہ یہ کشمیر کے سعودے کا حصہ ہے جس کے عمران خان آلے کار ہیں آج تو یہ آواز ہونی تھی کہ جو مقبوطہ کشمیر میں جو ظلم و ستم کیا جا رہا ہے جو آزادی کے لیے جو تحریک چلائی گئی تھی جو رائش ہماری کا فیصلہ ہوا تقوائے متحدہ میں آج اس کے لیے جو آواز اٹھاتا ہے ان کے آواز کو بند کر کے سزا امر قید دی جاتی ہے ایک ایسے نوجوان کو جس میں کشمیریوں کے لیے ایک آواز تھا اس پہ آج پاکستانیوں کی کیونکہ وہ ایک خوف کشمیری عوام کی نظریں پاکستان کی طرف ہوتی ہیں پاکستان نے ہمیشہ کشمیر کا مقدمہ لڑا اور آج بھی میں سمجھتی ہوں کہ یہ دن کا چوز کرنا انتہائی حسوس نہ اچھا اور پھر جس طریقے سے آپ نے دیکھا کہ عمران خان صاحب نے پوری توجہ میڈیا کی اپنے جانب کرائی تمام تر جو ہمدردیاں تھی وہ خود سمیٹنا چاہا خود اس طرح کی اشتیال انگیز بیان دی دیکھیں کسی کو بھی بلکل آپ نے دوسر سمایا کہ یہ جمہوریت کا خاصہ ہوتا ہے کہ ہر شخص احتجاج کرا اور اس کی اگزیمپل پہلے مولانا فضل رحمان صاحب نے کراچی سن لانگ مارچ کیا اسلامباد پہنچے دھرنا دیکھا کہ کوئی ایک گملہ نہیں ٹوٹا کوئی ایسی ملک دشمن آواز نہیں آئی اور اسی طرح چیئرمن بلاوز وزرداری صاحب نے ستائیس فروری کو جو لانگ مارچ کیا آٹھ مارچ کو اسلامباد پہنچ کے ختم کیا اور بڑے پر ام طریقے سے اپنے کارکنوں کو کہا کہ آپ لوگ جائیں اب اس کے بعد آئین اور قانون کے مطابق انہوں نے ووٹ آف نو کانفیٹنس کا موشن موف کیا اور جس کے لیے ایک پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ تحریک ادم اعتماد کامیاب ہوئی ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ عمران خان صاحب جو بڑی منتظر تھے بہت شدت سے تحریک ادم اعتماد کے تو وہ اس کو فیس کرتے ہیں اگر آپ کے پاس 172 میمبر نہیں تھے 163 تھے 163 جو بھی تھے آپ ایک بہت بڑی اپوزیشن بن کے آپ سامنے آتے ہیں پارلیمنٹ میں حکومت کو ٹف ٹائم دیتے ہیں اور یہی ایک جمہوریت کا حسن ہوتا ہے کہ آپ اس کو فیس کرتے ہیں بجائے اس کے کس سڑکوں پہ آئے قانون نافذ کرنے والے ادارے جو کہ ہمیشہ اسی لیے انپلیمنٹیشن کرواتے ہیں جو ان کو احکامات ملتے ہیں لائن آرڈر کی سیچویشن کو کنٹرول کرتے ہیں آپ کہتے ہیں ان کو مارو اور آپ نے دیکھا کہ کل ایک افسوسناک واقع لاہور میں ہوا جس پلیس والے کو شہید کر دیا گیا اور جس طریقے سے آج ایس پی ایسٹ کے اندر میں ہوں تو اسلام بات لگے مجھے خبریں مل رہی ہیں کہ ایس پی ایسٹ کو جو ہے زخمی کیا گیا ایس ایچو برگیڈ زخمی ہوئے تو یہ کیا یہ ساری چیزیں قابل قبول ہیں آپ اگر ہم بھی احتجاج کرتے ہیں ہمیں بھی دو ہزار انیس شایدہ رحمانی صاحبہ میرا کہنا یہ ہے کہ میں بھی یہی بات کر رہی ہوں کہ دو ہزار انیس میں ہم چیرمن بلاول کے ساتھ ایک نیپ لیکن شایدہ رحمانی صاحبہ ماضی میں سندھ حکومت کا رویہ بالکل مختلف راہ ہے احتجاج کے حوالے سے یہاں مختلف مذہبی تنظیموں کا بھی احتجاج راہ ہے یہاں اور دوسری چیزیں نہیں ہیں لیکن اس قسم کا ایکشن پہلے سے کبھی نہیں لیا گیا کہ ایک یا دو راتوں پہلے سے چھاپے مارنے شروع ہو جائیں لوگوں کو گرفتار کرنا شروع کر دیا جائے شکور شاد صاحب پہ گھر پہ چھاپا مارا گیا اور دوسرے جو رہنما پاکستان تحریک انصاف کے ان کے گھروں پہ چھاپے مارے گئے پہلے سے ہی اس بات کو کیسے اپریہنڈ کر لیا گیا تھا کہ یہ ہونا ہے تو اس کی ایکٹیویسٹ جتنے بھی ہیں جو کہ لیڈ کر سکتے ہیں رہنما ہیں ان سب کو پہلے سے گرفتار کر لیا جائے دیکھیں جب رہنما یہ کہیں کہ یہ خونی مارچ ہوگا جس کے اندر تصادم ہوگا ہم ہر حربہ استعمال کریں گے ہم ہر رکاور دور کریں گے ہم کسی قانون کو نہیں مانتے اور وہ یہ ریاست کے اندر ایک ریاستی مطلب سٹیٹ ریاست میں ریاست قائم کر دیں ریاستی ایک اگریٹ کو چیلنج کرے تو وہ تو کسی صورت کا مقابل قبول نہیں ہوتا ہاں آپ کہتے ہیں کہ ہم پورا اعتجاز کریں گے اگر کوئی روکتا تو ہم ہم ان کے ساتھ کھڑے ہوتے لیکن اگر اس طرح کی آوازیں آئیں گے آپ سن رہے ہوں گے چاہے عمران خان کا لب و لہجہ دیکھیں کہ آپ نے کی تھی اور لیڈر کا اس طرح کا لب و لہجہ دیکھا کہ وہ ریاستی ریٹ کچھ جب ہمیں ہم لانگ مارچ چلیا ہے ہمیں کہا گیا کنٹینر لگا کے پورا اسلامباد بند کر کے ہمیں ایک روٹ دیا گیا کہ آپ نے اس روٹ سے اس روٹ تک پہنچنا ہے اس میں بھی راستے میں کئی مرتبہ رکاوٹیں کی لیکن آپ نے دیکھا کہ ہم اسی جگہ پہنچے اور اس جگہ سے پرام طریقے سے منتشر ہو گئے کوئی دھرنا نہیں دیا ہے کیونکہ ٹھیک ہماری لیڈرشپ نے کوئی اس طرح کی آواز نہیں اٹھائے جسے ہماری ملک میں انتشار ہو ان سے جنسی ہو لوگ پر آج آپ یہ دیکھیں کہ میں اسلامباد میں موجود ہوں اور یہاں پہ لوگ جو ہیں پیدا جا رہے ہیں کس طریقے سے لوگوں کو راستے اس لیے بند کرے گئے کہ آ راستے نہیں مل رہے ہیں لوگوں پورا ایک ماحول افرہ تفریقہ کیا ہوا ہے یہ انہائی افسوسناک عمل ہے ٹھیک ہے بہت بہت شکریہ شاہدہ رہمانی صاحب آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا ناظرین رہنما پاکستان پیپلز پارٹی اور ممبر نیشنل اسیملی شاہدہ رہمانی ہمارے ساتھ آن لائن موجود ہوتی ان کا کہنا یہ ہے کہ اسلامباد میں بھی لوگ محسوس ہیں لیکن یہ کنٹینرز لگائے گئے ہیں جو راستے بند کیے گئے ہیں حکومت کی جانب سے بند کیے گئے ہیں اور اب سپریم کورٹ کے اقامات بھی موجود ہیں کہ ان راستوں کھولا جائے اس لیے کہ ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا ہر شہری کا بنیادی حق ہے اسے کسی صورت اس حق سے محروم نہیں کیا جا سکتا مظاہرین کو کنٹرول کرنا ہے تو ٹھیک ہے اس کے لیے اگر وہ انتشار پھیلاتے ہیں یا کسی قسم کی مضاہمت نظر آتی ہے پھر اس صورت میں پولیس کو یہ حق ہے کہ وہ کنٹرول کر سکے لیکن پہلے سے راستوں کو بند کر دینا یہ نہیں ہونا چاہیے بلکہ ہمارے پروگرام کا وقت جو ہے وہ اپنے ستام پر پہنچتا ہے مجھے بلند اقبال کو اجازت دیجئے اپنا بہت خیال رکھئے گا اللہ حافظ